مجاز فورم مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے یہ تفصیلہ ڈیپٹی کمیشنر مہتاب بسیم اظہر نے ایم پی اے چودری سلیم سرور جوڑا کی زیر سدارت ڈسٹرک ڈیویلپمنٹ کمیٹی کے اجلاس میں بتائی گئیں ڈیپٹی ڈیریکٹر ڈیویلپمنٹ جہانگیر بٹ سی ای او ہیلٹھ ڈیریکٹر نعیم آہتر جنجوہ ایکسین بیڈنگ آصف چٹھا ایم ایس ڈاکٹر آبد محمود گوری ڈی ایم ایس ڈاکٹر آصف محمود اور دیگر افسران بھی موجود تھے انہوں نے ویکسیلیشن سنٹر سپورٹ جیمنیزیم ٹراما سینٹر اور زمیندار کالج میں نیو بلاگ کا بھی معاینہ کیا ڈیپٹی کمیشنر مہتاب وسیم اظہر نے بتایا کہ ایک ارب روپے لاغت سے اور جیٹی روڈ کی تعمیر کے لیے ورک آرڈر بلا تاحیر جاری کرنے اور کام شروع کرنے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں منصوبے کو بروقت مکمل کرنے کے لیے اسے دو گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے چودہ سو ملین روپے لاغت سے شادی والتا چک گلہ روڈ کے لیے بھی ٹینڈرز کا عمل مکمل کیا جا چکا ہے جس کا ورک آرڈر بھی جلد جاری ہوگا انہوں نے بتایا کہ گجرات ڈنگا روڈ کی تعمیر پر چوبیس کروڈ روپے بدر چوک سے لادیا روڈ کی تعمیر پر انیس کروڈ روپے اور لالا موسا بائی پاس براستہ بھمبر نالا بند پر بارہ کروڈ روپے لاغت آئے گی ان پروجیکٹس پر کام شروع کر دیا گیا ہے تیس ملین روپے لاغت سے کڑیاں والا بوائز کالج کی اپگریڈیشن کا کام شروع کر دیا گیا ہے اٹیس ملین روپے لاغت سے بی ایچ یو بدر کی اپگریڈیشن تیس ملین روپے لاغت سے ٹی ایچ کی اس رائے آلمگیر میں فاروق شہید ٹراما سینٹر اور اتنے ہی لاغت سے ڈنگا میں ٹراما سینٹر چار کروڑ روپے لاغت سے دارالبان کی تعمیر اور خاریاں سے ڈائلسیز سینٹر کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے ڈپٹی کمیشن نے کہا کہ حکومت پنجاب انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ نے انڈسٹریل سٹیٹ دو منصوبے کی ایڈمیسٹریٹیو منظوری دے دی ہے جس کے بعد ٹینڈرز کا عمل شروع ہوگا گجرات میں چائل پروجیکٹ یونٹ لالا موسیٰ ڈنگا روڑ کی تعمیر کے لیے ٹینڈرز کا عمل اسی ماہ کے آخر یا دسمبر کے ابتداء میں مکمل کر لیا جائے گا سروس مٹ فلائی اوورز کا ڈیزائن منظور کر لیا گیا ہے راجہ فلائی اوورز رائے آلمکیر کا ڈیزائن تکمیل کے مراحل میں ہے ایمپی اے چودری سلیم سرور جوڑا نے ہدایت کی کہ جیٹی روڑ کی تعمیر کے لیے کنٹریکٹرز کو بلا تحیر موبلائز کیا جائے منصوبے کی تعمیر کے دوران گرین بیلڈز پر بھی حسوسی توجہ دی جائے سڑک کی تعمیر کے ساتھ سٹریٹ لائٹس بھی سو فیصد فنکشنل کی جائے انہوں نے کہا کہ ترکیاتی منصوبوں کی بروق تکمیل حکومت پنجاب کی ترجیحات میں شامل ہیں تاکہ شہری ان سے بھرپور استفادہ حاصل کر سکیں ایمپی اے چودری سلیم سرور جوڑا نے کہا کہ کرونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن کے لیے حکومت پنجاب نے ریڈ مہم کا آغاز کر رکھا ہے جس کا مقصد بارہ سال سے زائد عمر کے سو فیصد چہریوں کو اس وبا سے محفوظ رکھنا ہے انہوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ صوبے میں آلہ تعلیم کے فروغ کے لیے صوبائی حکومت تمام وسائل فراہم کرے گی عزیز بٹی شہید ہسپتال میں بہتر طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام وسائل بروئکار لائے جائیں گے ریپورٹ محمود احتر محمود آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بروقت نوٹیفیکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا منت بھولیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا منت بھولیے